وہ ہوتی ہے جو آپ کا عمران خان کرتا ہے کہ جب وہ اداروں کو اپنی مرضی کی ڈکٹیشن دیتا ہے اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے پھر پوچھتا بھی نہیں ہے یہ بھی آپ کو ایک خبر دے دوں کہ شہباز گل آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب ریسٹ ہوا اس کے بعد دو دن تک حالت نظام میں تھی پی ٹی آئی نہ پی ٹی آئی کے کوئی لیڈر آپ کو نظر آرہا تھا نہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ خود جو عمران خان جس کا چیف آف سٹاف شہباز گل ہے نہ اس کا کوئی سٹیٹمنٹ آپ کو نظر آیا اس کے بعد شہباز گل نے جب ان کو وکیلوں کے ذریعے اور جو ہے وہ دھمکی دی اس نے کہا میں اکیلا نہیں جاؤں گا میں سب کو ساتھ لے کے جاؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ جو ہے یہ میرا بیان جو ہے وہ کیوں آیا تھا اس کے بعد اچانک سے ان کی دوڑے لگی اور ان کو یاد آیا شہباز گل بھی کوئی چیز ہے جس کو انہوں نے جو ہے وہ اس کا ساتھ دینا ہے اور اب بھی ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا یہ بھی پتہ نہیں لگتا آدھے کہتے ہیں غلط کیا یہ سٹیٹمنٹ بہت غلط تھا اس پہ کاروائی ہونی چاہیے آدھے کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں بات تو ٹھیک کی تھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آدھے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں مسئلہ ہے الفاظ کا چناؤں بہتر نہیں تھا پہلے تیہ تو کر لو بھائی کہ تمہارا نیریٹیو کیا ہے اور جو یہ کرنل حاشم ڈوگر صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہ بڑا مزیدار میں ان کا سٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں انہوں نے کہا کہ شہباز گل کو اسلامباد پولیس کی نگرانی میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا پچھلے تین دن میں ان کی حالت بہتر ہو گئی تھی شہباز گل ابھی تک شدید ڈپریشن کا شکار ہے جب انہیں پتا چلا کہ دوبارہ پولیس کی تحویل میں دیا جا رہا ہے تو ان کی حالت تشویش نہ ہو گئی اب مجھے نہیں سمجھ آیا کہ کرنل حاشم ڈوگر صاحب نے یہ بستی کرنے کی کوشش کی ہے طریقہ انصاف کی اور شہباز گل کی یا وہ کوئی واقعی شہباز گل کے بارے میں کوئی سوفٹ کورنر رکھتے ہیں شہباز گل صاحب کو کل جب ان کو ڈیالا سے شفٹ کرنا تھا تو ایک پورا ڈراما کریٹ کیا گیا پروپیگنڈا سیل جو ہے اس نے فل کام کیا اس نے کہا کہ بس یہ ہو گیا ہے حالت بڑی نازک ہے اور مجھے خوشی ہے کہ پتا نہیں ان کے لیے خوشی ہے کہ نہیں لیکن مجھے خوش ہوئی کہ کم از کم شہباز گل صاحب کو خانسی کی تکلیف ہے یہ جب ان کو ایمرجنسی شفٹ کرنے لگے تھے تو ایمرجنسی شفٹنگ کا جو میڈیکل آفیسر ہے جیل کا اس نے جو خط لکھا اس نے کہا کہ ان کو خانسی کی بہت تکلیف ہے تو خانسی کی تکلیف جو ہے وہ ان کی ٹھیک ہو گئی ہے اور وہاں پہ ماشاءاللہ جو ہمارے ڈینٹسٹ ان کے پی ٹی آئی کے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی فوراں پہنچ گئے تھے پیمس تو اگر کیڑا ویڑا نکالنے کی کوئی پرابلم ہو تو وہ بھی اس کا بھی ماشاءاللہ وہاں پر بڑا اچھا علاج جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے اور شہباز گل صاحب جو ہے وہ میں ان کی طرح گریوی اور گھٹیا گفتگو نہیں کروں گی میں ان کی طرح جو ہے وہ کسی کی بیماری کا تماشا اور مزاک نہیں بناوں گی اور لیکن یہ ہے کہ جب وہ لوگوں کو کہتے پھرتے تھے جیل میں جانے کاکت بیمار کیوں ہو جاتے ہیں یہ بیماریاں ہو جاتی ہیں یہ فلانا ہو جاتا ہے مجھے حیرت یہ ہے کہ جنہوں نے انقلاب لانا تھا جنہوں نے ٹینکوں کے آگے لیٹنا تھا وہ ہسپتال میں آئی سی ایو میں جا کے لیٹ گئے ہیں اور انہی طرح کہ ان کے جو صحافی نمہ سیاسی ورکر ہے جو پروپیگنڈا سیل کے پیڑ ملازم ہیں وہ جو ہیں وہ بھی جب ان کے اوپر کسی کے اوپر ایک آدے کے اوپر ہاتھ پڑا تو وہ بھی یا ملک سے بھاگنے کے چکر میں تھے یا وہ ہسپتال جا کے لیٹ گئے تھے کہ ہم بہت بمار ہو گئے ہیں تو یہ مقافات عمل ہے ہمارے لوگوں کو میاں نواز شریف صاحب نے ساڑھے تین سو سے زیادہ دن جو ہیں وہ جیل میں گزارے شباز شریف صاحب نے حمزہ صاحب نے نام ہے لسٹ ہے ایک مجال ہے آپ نے کسی کو باہر روتے ہوئے دیکھا مجال ہے آپ نے کسی کو جو ہے وہ پٹسیاپا ڈالتے ہوئے دیکھا ہو ہم نے ان کا تمام سیاسی انتقام حوصلے سے برداشت کیا اور اب جب اپنی باری آئی ہے تو ہے بھی خاصی کی بیماری ہے اور لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہو رہا ہے پنجاب کے اندر میں عمران خان سے دو تین سوالات کرنا چاہتی ہوں اور اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پرویز لائی جس کو یہاں پر وزیر اعلا لگایا گیا تھا اس کی آج حیثیت اور اوقات یہ رہ گئی ہے کہ اس بچارے کو جھاڑ پڑتی ہے ایفون پہ اس کی جو ہے وہ اس کی سرزنش کی جاتی ہے اور سرزنش کرنے کے بعد ان کو جو ہے ان سے اپنے مرضی کے حکمات لیے جاتے ہیں عمران خان صاحب سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب مانا آپ نے دس سیٹوں والے کو وزیر اعلا بنا دیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس وزیر اعلا کو جو ہے وہ صبح شام آپ ان کی ان کی جو ہے وہ سرزنش کریں میں سرزنش آسان جو ہے وہ ایک محذب لفظ استعمال کر رہی ہوں ورنہ جو گفتگو ہمیں پہتا چلا ہے عمران خان صاحب جو آدھی ہیں گفتگو کرنے کے وہ اس کو کچھ اور کہتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ مان لیا کہ عمران خان کی محبت میں پرویز علائی کو عدالتی وزیر اعلا لگایا گیا ہے لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کے حکمات منوانے کے لیے آپ نے کل کیا کیا کہ آپ نے کل وفاقی حکومت کو وفاقی اسلامباد کی پولس کو رینجرز کو تمام اداروں کو ایک دوسرے کے سامنے لاکھے کھڑا کر دیا مان لیا کہ پرویز علائی دس سیٹوں کے ساتھ آپ کا مرہون منت ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی بات منوانے کے لیے آپ گالی گلوچ پہ اتر آئیں آپ جو ہے وہ نہ سینئورٹی کا لحاظ کریں آپ نے تو بزار سے بھی کم جو ہے وہ حیثیت رکھی ہوئی ہے وزیر اعلا کی میں جو ہے مجھے نہیں پتا کہ وزیر اعلا کی اس جو حالت ہے اس پہ ان کی پارٹی میں سے کسی کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی ان کی جو اپنے اہل و عیال ہیں ان میں سے کسی کو پرویز علائی پتر سائے گا نہیں آئے گا لیکن مجھے اپنے وزیر اعلا کے منصب کا خیال ہے میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ اب یہ جو وزیر اعلا صاحب نے پچھلے سولہ دن میں جو ساٹھ ستر کے قریب پولیس والے اور جو باقی بیوروڈ کیسی کے اندر تبادلے کیے ہیں اور اس میں خاص طور پر وہ تبادلہ بھی قابل ذکر ہونا چاہیے جس میں وزیر داخلہ خود کہہ رہا ہے کہ تشدد نہیں ہوا اور جیل میں تو بالکل نہیں ہوا تو پھر سپریڈنڈنڈن جیل کو اور آئی جی خانہ جات جو ہے جیل خانہ جات اس کو چینج کیوں کیا گیا کسی کو پتہ نہیں چلا کسی ادارے کا سوہ موٹو بھی نہیں ہوگا یہ اختیارات کا نجاز استعمال کسی کو نظر نہیں آئے گا اور پھر کل سے جو ایک امران خان صاحب کی جو ایک خواہش معصوم خواہش تھی کہ شباز گل چوکے کچھے کچھے کھول دے گا امران خان کے اور وہ بتائے گا کہ لس بیلا کے اوپر جو کیمپین ہوئی اس کے اندر جو ہے وہ کون کون اب تو خیر وفاقی جو ایف آئی اے ہے اس کے پاس تمام جو ٹیم بنائی گئی تھی جس کے اندر بہت سارے محکموں کے لوگ شامل تھے اب تو وہ ریپورٹ آ بھی چکی ہے لیکن وہ بہت سارے راز کھول دے گا اس راز کے اوپر اب امران خان کو شباز گل کی کوئی پروانی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اس کو اپنی پروان ہے اور اس کو اپنے چہیتے ایک چینل کی پروان ہے کہ ہم دونوں ساتھ مارے جائیں گے شباز گل اکیلہ نہیں جائے گا جب اس نے یہ میسیج بھیجوایا اس کے بعد ان کو یاد آیا کہ شباز گل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اب حالت یہ ہے کہ کل جب کہا کہ شباز گل کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے اس کو خانسی کی بیماری پہ جو ہے وہ ایک پہلے کہا نیجی اسپتال میں شفٹ کرو جب کہا گیا کہ سر نیجی اسپتال میں نہیں ہو سکتا وہ قیدی ہے اور یہ بھی یاد رکھیے گا شباز گل وفاقی حکومت کا قیدی ہے اسلامباد کے پاس وفاقی حکومت کی اپنی جیل نہیں ہوتی اس لیے ان کو اڈیالا میں شفٹ کیا گیا ہے اور وہاں پر ان کے مجرم کے ساتھ ان کے ملزم کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں وہ فاقی حکومت تیہ کرتی ہے لیکن عمران خان صاحب ظلہ لائی ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں میرے لادلے کو میرے پیارے کو جو ہے وہ شفٹ کیا جائے کہیں پر اور یاد رکھیے گا یہ ایک تماشا اور یہ پروپیگنڈا شباز گل کی جو ہے جب اس کو آریسٹ کیا گیا تب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گھنٹے تشدد ہو گیا ہے شباز گل کو مار پیٹ کے لے گئے ہیں اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج آئی پوری دنیا نے دیکھا کہ شباز گل کو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا شباز گل بلکہ درتے مارے بچیارہ گاڑی سے بار نہیں نکل رہا تھا تو اب یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ بزد ہیں کہ اور اب اس وقت جو ہے مجھے ابھی گاڑی میں آتے آتے ایک جملہ یاد آیا کہ جس طرح جس تیزی کے ساتھ عمران خان صاحب اپنے اب دوبارہ سے کرندے فٹ کر رہے ہیں ہر جگہ کے اوپر اور وہاں وہاں وہ ضرور کرتے ہیں جہاں زمینے ہوتی ہیں جہاں زمینے ہوں گی وہاں سے آپ کو ہیرے یاد آتے ہوں گے اور جب ہیروں کا ذکر ہوتا ہے تو پھر آپ کو بشرا بیگم یاد آتی ہوں گی اور اب بھی یہ عالم ہے کہ اب جو ہے وہ آہ لڈی اے کے حوالے سے ایک پوسٹنگ کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب کا کل سے بہت زور ہے پرویز الائی کے اوپر اور جو ان کے غیر قانونی احکامات تھے شہباز گل کے حوالے سے ہوں یا پوری پنجاب کو چلانے کے حوالے سے ہم پہلے روتے تھے کہ جی بزدار کو چلاتا ہے عمران خان آج یہ عالم ہے پرویز الائی جو اپنے آپ کو بہت سینئر سیاست دان کہتے ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں اور عمران خان نے پہلے دن جب ان کے دفتر گئے تھے تو ان کو وہاں بیٹھ کر ان کی اوقات بتا دی تھی یا وہ چیف منسٹر کی خود کرسی پہ بیٹھے تھے ان کو سامنے باپ بیٹے کو بٹھایا تھا اور کہا تھا کہ اوقات کے بیچ میں رہنا اور آج یہ عالم ہے کہ آج پھر سے اپنے کرندے فٹ کیے جا رہے ہیں اور خاص طور پر وہاں وہاں جہاں زمین کا ذکر آتا ہے تو مجھے خیال آ رہا تھا جو بیٹھے بیٹھے گاڑی میں نے سوچا کہ اب تو یہ لگ رہا ہے کہ گوگی پنکی کا مشن ادورہ پرویز لائی کرے گا پورا اور جو جو گوگی اور پنکی کا مشن رہ گئے تھے وہ تمام کرندے جو اس پورے گینگ کے فرا گوگی اور پنکی گینگ کے جو لوگ تھے ان کو دوبارہ اپنی جگہوں پر فٹ کیا جا رہا ہے چونکہ اب بھی اگلے الیکشن کے لیے مزید پیسے کمانے ہیں اب عمران خان کو اور کما کے دینا ہے اور یہی کمائی کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ لوگ دوبارہ فٹ کیا جا رہے ہیں اور یہ جو لوگ جن کے اوپر ابھی چیف سیکٹری صاحب کے بارے میں بھی جو ان کو چینج کرنے کے لیے سمری جو ہے وہ موو کر دی گئی ہے اور اس کے اندر بھی تین نام جو ہے وہ سجیسٹ کر دیئے گئے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے عمران خان کون ہے اس کے پاس کیا ایتھارٹی ہے کہ وہ اس صوبے کو جو بارہ کروڑ کا صوبہ ہے جس کے تمام اختیارات اس ہاؤس سے چیف منسٹر استعمال کرتا ہے عمران خان اس ہاؤس کو ڈکٹیشن دے کون ہے عمران خان عمران خان خود مطلوب ہے پاکستان کے مختلف مقدموں کے اندر اور وہ کہتا ہے میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں اور یہاں عالم یہ ہے کہ پنجاب کو لوٹنے کے لیے فرا گوگی گینگ کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے اور جہاں جہاں زمینیں ان کو نظر آ رہی ہیں جو پروجیکٹ پورے ہونے سے رہ گئے تھے وہاں وہاں اپنے دوبارہ کرندے فکس کیے جا رہے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کا اصل چہرہ ہے جو ان کے گنگے بہرے اور دماغ سے ماؤف لوگوں کو نظر نہیں آتا لیکن ہر ذی شعور شخص کو نظر آتا ہے کہ ایک چیف منسٹر کو یہ کتنی زیادتی ہے کہ آپ چپڑاسی جتنی اوقات نہیں دے رہے پرویز علائی کو میں پرویز علائی کی بات نہیں کر رہی میں اس ہاؤس کے وزیرعالہ کی بات کر رہی ہوں مان لیا اس ہاؤس سے الیکٹ نہیں ہوا مان لیا وہ عدالتی وزیرعالہ ہے لیکن ہے اس وزیرعالہ کو آپ چپڑاسی کی اوقات نہ دیں آپ اس کو جو ہے وہ سامنے بیٹھ کر آپ جھاڑیں کبھی فون کے اوپر آپ گالیاں نکالیں اور آپ کہیں کہ میرا یہ جو جو میں نے کہا ہے وہ ویسے ہوگا شرم کا مقام ویسے اس جو ہے اس ہاؤس کے چیف منسٹر کے لیے بھی ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت سینئر سیاستدان کہتے تھے اور آج ان کے ساتھ جو جوتوں میں دال بانٹ کے ان کو دی جا رہی ہے یہ یقین ان ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے ہوگا یا نہیں مجھے نہیں معلوم آپ نے ذکر کیا ٹینکوں کے آگے لیٹ رہے گا کون لیٹ نے آیا تھا ٹینکوں کے آگے انقلاب لانا تھا جنہوں نے انقلاب لانا تھا ساری دنیا کو پتا ہے آپ بڑے معصوم ہیں ساری دنیا کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے انقلاب لانا تھا اس ملک کے اندر اور انہوں نے اپنے جو جنگجو تیارے جو تیار کیے تھے اب وہ جب ان سے پوچھا جائے جو بات عمران خان نے میر جعفر میر صادق کس کو کہا تھا آپ کو نہیں معلوم وہ جانور اور نیوٹرل گالی کس کے لیے بنا دی ہے آپ کو نہیں معلوم اور ابھی ان کے جو کرندے ہیں جو وہ لندن کی سڑکوں پر یا جو باقی ملک سے باہر بیٹھ کر جو وہ کر رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سب کو معلوم ہے تو وہ انقلاب جو ہے وہ چلتا چلتا آئی سی او کے بیٹ تک پہنچ گیا ابھی آپ نے ایک سوال اٹھایا عمران خان کے اوپر وہ کس حیثیت سے پنجاب کے معاملہ کو ٹیک اور کی ہوئے ہیں تو یہ بتا دیں کہ میاں نوازشی صاحب ابھی جسے انڈے جو پیٹل کی پرائسی بڑھانے تھے جلاس میں وہ شریک ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے حالانکہ وہ تعدالتوں کے سزا یافتہ ہیں وہ کس حیثیت سے پاکستان کی وفاقی کیابنٹ میں بیٹھے اور شریک ہوئے اور اہدایات دیتے رہے ہیں آپ کے پاس پوری خبر نہیں پہنچی میرا خیال ہے کہ آپ صافی ہیں آپ کو پوری خبر پڑنی چاہیے تھی ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وفاقی حکومت جو فیصلہ کرتی ہے اس سے پہلے وہ اپنے قائد سے مشورہ کرتے ہیں پارٹی لیول کے اوپر اور ہر ایک چیز پر ہم میاں نوازشی صاحب کی مشاورت لیتے ہیں اور جس بات پر مشاورت ہے ہوتی ہے پھر وہ گورنمنٹ میں جاتی ہے سو اس لیے اپنی پارٹی کو ہیڈ کرنا اور میاں صاحب سے مشاورت لینا یہ ہمارا فرض ہے اور ہم یہ کرتے رہے ہیں عمران خان وزیر اعلیٰ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے جا کا سی ایم سیکریٹی ایڈیٹ کی کرسی پہ بیٹھتا ہے کہ شہباز گل کے پاس کون سا راز ہے اگر آپ کو راز ہے تو وہ ذرا بتا دیں بہت سارے ہیں میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ شہباز گل کے مو سے سنیں گے تو زیادہ اچھا بھی لگے گا اور مزہ بھی آئے گا اس دن کا انتظار کریں جب شہباز گل خود اعترافی بیان جو ہے وہ جاری کرے گا اس کو مام ہوا لیکن ایک ویڈیو کا ذکر بھی شہباز گل کی ویڈیو کا شہباز گل کی ویڈیو کا ذکر ہو رہا ہے وہ ویڈیو آپ تک پہنچ چکی ہے نہیں نہیں میرے پاس کوئی ویڈیو نہیں پہنچی لیکن شہباز گل صاحب جو کہہ رہے اور کر رہے ہیں ریمانڈ کے اندر جو ریمانڈ کے اندر انہوں نے گفتگو فرمائی ہے وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو ہوگی نا چند دن کی بات حیرت عسلان خالد صاحب نے آ کے بتانا ہے سانیل اسبیلہ میں جو کارنامے سرنجان دیئے ہیں جو اپنے مجاہدین اس نے آگے کیے ویڈیو راج وزیر بن کے بیٹھ گئے ہیں اس کا جواب دینا ہے پتہ چل جائے گا آپ کو یہ بتائیے کہ آپ لوگ کا اصل مقصد تھا عبام کو ردیف دینے کی لئے آئے تھے اس لئے آپ نے سلام بات دی کیا تھا یہ تمام کا سیاسی باتیں آپ کی اپنی جگہ فرق ہوگی یہ ایک اور سب لیکن جو عبام کا بیڑا گھرک اور دورا حال ہو گیا اس کو وہ کچھ دیفنڈلل نہیں آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں اگر تو یہ بیڑا گھرک چار سال میں ہم نے کیا ہوتا بلکل آپ میرا گرہ بان پکڑتے میں اس کے اوپر جو ہے وہ لیکن اب بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو پیٹرولیوم پرائسیز کے حوالے سے ہوگا مستع صاحب کے پاس کچھ جسٹیفیکیشنز موجود ہیں انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا لیکن وہ جسٹیفیکیشن عام آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی عام آدمی کے مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن مجھے امید ہے اور مجھے اعتماد ہے مفتا صاحب کی اس بات کے اوپر کہ اب یہ آخری ایک مہینے کی بات ہے انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آئی ایم ایف کے جو معاہدے میں شامل ہونے کے بعد اور مختلف اور ممالک سے جو اچھی خبریں آ رہی ہیں اس میں آنے کے بعد مہنگائی کے اوپر جو ہے وہ ہم بہتر طور پر اقدامات کر سکیں گے لیکن آپ کی بات درست ہے عام آدمی اس پر بہت پریشان ہے اور یہ مفتا صاحب کی جو بڑی بڑی سکیل سکیل گفتگو ہے نہ مجھے سمجھاتی ہے نہ عام آدمی کو سمجھاتی ہے مفتا شاید کا کان عباسی کا کل بیان آیا تھا کہ اگرہ جو قیمتیں بڑھاتا ہے اس سب حکومت سے کوئی لینہ دنہ نہیں ہوتا لیکن جب قیمتیں کم کی جاتی ہیں تب حکومت بڑے فخر سے اس کا کریڈٹ لیتی ہے تب اگرہ کو کریڈٹ کیوں نہیں دی جاتا نہیں تب بھی اگرہ کا کریڈٹ ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے اگرہ بھی حکومتی پالیسیز کے مطابق ہی پرائسیز جو ہیں اس کے چینج کا یا اس میں اضافے کا اس کا جو ہے وہ سجیسٹ کرتی ہے اور پاکستان کی پوری اکانومی کی صورتحال دیکھ کر اس کو پر فیصلہ کو مت کرتی ہے حمدہ صاحب جو ہیں وہ بھی باہر ہیں نوار شریف کا باہر ہیں حمدہ صاحب کا باپو سارے حمدہ صاحب کی بیٹی کی طبیعت اچھی نہیں ہے میں نے سنا ہے اور اللہ میاں چھوٹی سی بچی ہے بہت بیس سال بعد اللہ تعالی نے یہ نعمت ان کو دی تھی اللہ تعالی اس کو زندگی اور صحت اتا کرے ان کا ملک ہے میاں صاحب کو بھی آنا ہے اور حمدہ صاحب بھی وظاہر گئی ہیں شولہ بیانی سے کام دیتے ہوئے اپنی حالہ کی عادت کو خوش کرنے کے لیے ایک ساتھ بڑھ کر ایک بیان کر رہے ہیں یہ نہیں کہ اس ٹیمپریٹر کو کام کریں آپ کیا مراسم نہیں سمجھتے کہ کوئی اس طرح کے مام کس سے بات کریں جی اقل کی بات کس سے کی جائے دیکھئے مساکہ میشت کی بات کی شباز صاحب نے جب اپوزیشن لیدر سے تب بھی کی تب بھی ان کا مزاک کیا گیا اور اب بھی جب انہوں نے بات کی تو اس کے پر کوئی بیٹھنے کے لیے اب عمران خان کا ہم سارے بنی گالا جا کے بعد جماعت ان کے دروازے کے بار کھڑے ہو کے تو مطلب بات کرنے سے رہے اگر ان کو اپنے مسلس دکھانے کا بہت شوق ہے تو ہم نے تو مسلس مشرف کے دور سے دیکھے ہوئے ہیں ہمارے لیے تو یہ مسلس ہے ہی کچھ نہیں جو کرنل حاشم ڈوگر صاحب ہمیں دکھانا چاہتے ہیں یہ ان کی قومت ہمیں دکھانا چاہتی ہے تو یہ بال کے جب مشرف کہتے ہیں ہمیں تب ڈر نہیں لگا تو کرنل حاشم ڈوگر صاحب کو میں نے کہا ان کے باتوں پر حسی آتی ہے مطلب اس پر خوف کسی کو نہیں آتی ہے